بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام دعا اور وظائف کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویسے تو ہمارے حردر عزیز ہمارے بھائی جعفر بخاری صاحب یہ پروگرام کرتے ہیں لیکن وہ کسی نیک کام کے لیے پاکستان گرے ہیں جس وجہ سے ان کی جگہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح ہم بہت ہی شکر گزار ہیں عالمِ بے عمل جناب مولانا سید فیدہ حسین مخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ قیمتی وقت سے وقت نکارتے ہیں اس پروگرام کے لیے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے دعا اور وظائف یہ جو ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں قبلہ محترم دعا کی اہمیت اور چاندی جو ہماری مشہور دعائیں وہ تلاوت فرماتے ہیں اور پروگرام کے پھر ہم دوسرے حصے میں آپ کی رائیب کار لیتے ہیں اور آپ کی مشکل پرابیون کے مطابق معصومین نے جو ہمیں وظیفے اطاع کیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک زخیرہ ہے دعاوں کا بھی اور وظائف کا بھی صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ دعاوں کا ایک بہت برا زخیرہ ہمارے پاس ہے بہت بری نعمت ہے اور مفاتی جنان جو ہے وہ وظائف اور روز مرا کے جو معاملات ہیں اس میں بری تفسیر کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں جیسے کہ مشہور ہے علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں چار کتابوں کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے قرآن اللہ ہے نحجر براغہ ہے صحیفہ سجادیہ اور مفاتی جنان ہر مومن کے گھر میں یہ چار کتابیں جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے ہونا ضروری نہیں ہے اس کو کھوڑ کے پڑھنا اس پہ عمل کرنا اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں ملتمیس ہوں جناب بخاری صاحب سے کہ آج کے پروگرام کا وہ آغاز فرمائی جائے شکریہ بخاری صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یملک ہوائی جسوائیدین ویعلم زمین لیکل مسئلتی منکہ سمون حالیر و جواب عطید اللہ همہ با مواعیدکا صادکا و آیادیکا الفازلا و رحمتکو الواسع فاسألکا ان تسلی على محمد مول محمد سبحان اللہ ہے وہ جو سوالیوں کی حاجت کا حاجتوں کا مالک ہے سبحان انگا اور خاموش لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے سبحان انگا ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرا کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے اے محبود تیرے سب وعدیں یقیناً سچے تیری نعمتیں بہت امدہ ہیں اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور یہ کہ میری دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے عزیزہ نگرامی ہم ماہِ عجب کی جو مشترکہ دعائیں ہیں اور یہ امام زین الرابدین امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے منقول ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اور دو دعائیں اور پڑھیں گے خاباً وافدون آلا غیرکاً وخسر المتعرضون اللہ لکاً مَزَا الْمُلَمِّ مُولِمُّ 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 اِلَّا بِكُمْ نا امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے سبحان گھاٹے میں رہے تیرے غیر سے سوال کرنے والے تباہ ہوئے تیرے غیر کے ہاں جانے والے کہت کا شکار ہوئے روزی طلب کرنے والے وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجْعُونَ إِلَّا مَنْ اِنْتَجَعَ فَضْلِكَ بَابُكَ مَفْتُونَ لِلْرَغْبِينَ مگر وہ نہیں جنہوں نے تیرے فضل سے رزق مانگا اور تیرا در اہلِ رغبت کے لیے کھلا رہے تیری بلائی طلبگاروں کو بہت بہت ملتی ہے تیرا فضل سائلوں کے لیے عام ہے وَخَيْرُكَ مَبْزُولٌ لِلْطَالِبِينَ وَفَضْلُكَ مُبَاحٌ لِلْسَوْعِلِينَ وَنَعْلُكَ مَطَاهٌ لِلْعَامِلِينَ وَرِزْقُكَ مَبْسُوتٌ لِمَنْ عَسَاق وَهِلْمُكَ مُتَعْرِزٌ لِمَنْ نَعْبَا عَدَتُكَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمُسِينَ وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءَ لَلْمُؤْتَدِينَ اللَّهُمَّا فَحْدِنِي خُدَى الْمُؤْتَدِينَ وَارْزُقْنِي اجْتِخَادَ الْمُجْتَحِدِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ وَالْغَافِلِينَ وَالْمُبْعَدِينَ اے پروردگار تیری عطا امیدواروں کے لئے آمادہ ہے تیرا رزق نافرمانوں کے لئے بھی فرامان ہے تیری بردباری دشمنوں کے لئے ظاہر آیاں ہے غناغواروں پر احسان کرنا تیرا مستقل فیل ہے اور ظالموں کو باقی رہنے دینا تیرا شیوہ ہے اے معبود مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی رہ پر لگا اور مجھے کوشش کرنے والوں کسی کوشش نصیب فرما مجھے غافل اور دور کیے ہوئے لوگوں میں سے قرار نہ دے یوم جزا میں مجھے بخش دے اللہ 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 اینی یسالک صبر الشکرین لکو عمل الخوائفین مین ویقین اللہ عبدین لکا اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شکر گزاروں کا صبر دگنے والوں کا عمل اور عبادت گزاروں کا یقین اطاف فرما اللہ اللہ انت نالی نظیم وانا عبدکن باعث الفقیر انت الغنی الحمیر وانا العبد الظلیم اللہ سلنے علا محمد والہ ومن بگنا کالا فکری و بحلم کالا جحل و بے قوت کالا زعفی یا قوی و یا عزید اللہ صلی علا محمد و علی الا اوسیاء المردی اللہ محمد و بہن محمد محمد و تو عزیزہ نقرانی ماہ رجب کے دوران نمازوں کے بعد یہ دعائیں جو ہیں یہ پڑھنی چاہیے چونکہ آئمات ہار اس کو پڑھتے تھے تو آج کی جو دعا اور ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے کہ میں جو ماہ رجب ہے پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم کے عذاب سے اور اس کی ملاعات سے بڑھ جائیں اس کے لیے مختلف پیکج جسے ہم کہتے ہیں چلو یہ کر لو یہ تین مہینے جو ہوتے ہیں رمضان یہ ایک بہترین پیکج اس میں ملتے ہیں چلو تم نے اگر نہیں کیا تو اس مہینے میں جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کا جو روزہ ہے ستائیس رجب کا تو اس کی بہت زیادہ اس کی فضیرت ہے تو چلو وہ کہتا ہے کہ کچھ ہی نہیں کیا تو ایک روزہ اس مہینے میں رکھ لو ہے جی جی کانگے کے تین روزے رکھیں اس مہینے میں کم از کم جی تو انشاءاللہ آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس مہینے کی جو مناسبتیں ہیں انہیں ستائیس رجب جو ہے نا وہ بہت اہم مناسبت ہیں اور معلوم ہونا چاہیے کہ ستائیس رجب وہ دن ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے پہلی وہی نازل ہوئی اور وہ جو پانچ آیتیں ہیں ایک رو بسم ربکاللزی خلق تو وہ آیتیں لے کر جبرائیل امین نازل ہوئے تو رسول پاک کی بیشت جو ہے وہ شروع ہو گئی یعنی رسول پاک سے کہا گیا کہ آپ اعلان کریں کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں تو لہذا یہ ستائیس رجب کی رات وہ بھی بڑی اہم ہے اور ستائیس رجب کا دن یہ دونوں کہا گیا کہ ستائیس رجب کی جو رات ہے یہ بڑی متبرک راتوں میں سے ہے کیونکہ حضرت رسول خدا دیکھنے کوئی کوئی انقال دو نہیں السلام علیکم جی سلام علیکم پروگرام میں بات ہو سکتی ہے جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی میں بارسلومت سے بول دوں محمد رہزیتی بول دوں محمد رہزیتی بول دوں محمد رہزیتی عزیتی صاحب جی عزیتی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ جی میں نے قبلہ سے کونی وضائف وہ تو میں سن رہا ہوں میں وہ تو سن رہا ہوں لیکن استخارہ وغیرہ یہ تو نہیں میں بلہ 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 میں ایک جو رہا قویسن پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ سے جی کہ یہ جو رہا قبلہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سعادات ہیں میں زہدی سید ہوں جی قبلہ جو ہیں وہ بھی سعادات سے ہیں جی اور جو ہیں وہ محیر سعادات ہو گئے اور جو غیر مسلم ہو گئے قبلہ یہ اللہ تعالی نے یہ مجھے ذرا آپ تھوڑا وضاحت سے بتا دیجئے گا یہ مجھے کیوں اس گرانے میں پیدا کیا اور میں اعلیٰ بیت کا ماننے والا ہوا اور یہ غیر مسلم جو اس وقت یہاں ہیں ان کا کیا مطلب قصور صاحب یا میں کیا استعمال کروں آپ بہتر سمجھے ہیں انہیں کہ وہ یہ علمیہ یہ کس کسوٹی بھی علمیہ نے اس کو جو ہے نا ڈیوائیڈ کیا ہے یہ ذرا وہ کسوٹی بتا دیں مجھے بہت اچھا سوال جا آپ زیدہ صاحب بہت اچھا سوال جا ہے مجھے یہ بہت عرصے سے میں اس کی طلاح سے ہوں کہ میرے فخر میں کیا ہے کہ میں سادات ہوں اور فقہ جعفریہ سے ہو کے مولا کا ماننے والا ہوں اور جو نہیں ہے اس نے کہ وہ کیوں مطلب اس انقدار میں ہے کہ اس کو آگے ہی آئے تو وہ اس چیز کو پہنچانے اور میں تو بنا بنایا جو ہوں وہ مولا کے گھر میں سید ہو کے اور یہ کسوٹی میں درہ کلیر کرے چیک شکریہ بتاتے ہیں انشاءاللہ سوال تو بہت ان کا دلچسل بڑا ام سوال ہے کلامی سوال ہے ہر سی کا جواب پہلے ہم دے دیتے ہیں دیکھیں اتنا آسان تو نہیں ہے ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے پوچھنا ہے وہ اس نے جو خود کام کیے ہے وہ اس سے جواب طلبی ہوگی عمل کی یہ جو نعمتیں ہمیں بن مانگے مل گئی ہیں مثلا کوئی سادات کے گھر میں پیدا ہو گیا کوئی کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا یا کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ جب انسان بالک ہو جاتا ہے اقل و شکر اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر تکلیف آ جاتی ہے کہ اب وہ اپنے خالق کے بارے میں سوچے تو وہ کہیں بھی ہو فقیر کے گھر میں ہو سید کے گھر میں ہو غیر سید کے گھر میں ہو کیمونس کے گھر میں ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت کو حاصل کرے ٹھیک ہے تو لہذا اگر کوئی بندہ سید کے گھر میں بھی پیدا ہو کر بعد میں دیریہ بن جاتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے کیمونسٹ بنے ہیں سرخے بنے تھے اور نہ خدا کو مانتے نہ کسی کو ہاں سید ہیں ہاں سید ہیں تو ان کا کیا کیا جائے گا اور بعض سید ہیں جو عیسائی ہو گئے ہیں کوئی کرسچن ہو گئے ہیں کوئی بھائی ہو گئے ہیں کوئی کچھ بارا مطلب ہے ایسے ایسے انہوں نے مذہب اختیار کر لی ہیں تو یہ ہے کہ یعنی جو چیز انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اگرچہ اس کے لیے فضیلت ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بن مانگے یہ فضیلت مجھے مل گئی لیکن یہ ہے کہ یہ فضیلت اسی وقت سونے پر سواگا ہوتی ہے کہ جب وہ اس فضیلت والے کی وجہ سے اس کی بھی لاج رکھے مثلا سعداد جو ہیں وہ آل رسول ہیں یا مولا علی علیہ السلام اور بی بی صفات مزارہ کی اولاد ہیں تو جہاں پر ان کی وجہ سے یہ فضیلت ملی ہوئی ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں چونکہ انہوں نے دین کے بانی تھے انہوں نے قربانیاں دی اور ان کی عزت کی وجہ سے ان کی اولاد سے کہا گیا ہے کہ ان کی تعظیم کرو ان کی وجہ سے تو اگر وہ ان کی ولیے تو باعث سے زینت ہو تو اچھی بات لیکن اگر ان کے لئے باعث سے ننگو آر ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو لہذا اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھنا کہ بھئی تمہیں میں نے سجدوں کے گھر بیجا تھا اس نے تو وہ سوال کرنے ہیں جیسے نہیں ہے قبر میں من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا من اماموں کا اور اسی طرح عمل کی بات تو وہ اگر اساتھ ہے تو حسب بھی ٹھیک ہے تو نصب بھی ٹھیک ہے دوسرا جو منصب ہمیں عطا ہوا ہے ہمیں بھی بھی چاہیے کہ اس منصب کو اس کا بھرم رکھیں تو باقی یہ ہے یہ آپ کی اجازت سے سلام علیکم بہت شکریہ شکریہ اس وقت میرے ابھی قبلہ جو فرمارے تھے بہت اچھا سوال کچھا تھا پاسلونہ سے اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ایک ہم بات سوستے کہ پروردگار نے کہا کہ میں نے ہر بچے کو دین فطرت پر پیدا کیا اور جو اس کے پارلے والے اس کو اپنا جیسا بنا لیتے اب وہ اگر اس بات کو اور جو قبلہ فرمارے تھے اس کو کوئی ریشنلائز کر کے اگر قبلہ اس پر روشن ڈال لیں گے تو بہت پر ہوگا اور ایک سوال آ رہے کہ اگر نماز شب کے لیے باقی نو رکھات جو ہے اشاق بات پڑھ کے اور دو رکھات شفاہ بھی پڑھ دی جائے اور ایک 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 سوال چھوڑ دی جائے جو صبح ارلی ماننگ سے پڑھنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے تاکہ وہ جو افضریت کا وقت ہے وہ بھی مل جائے اور پورا بھی ہو جائے تو سبلہ اگر اس دونوں باتوں کا جواب دے دیں گے تو سائز ہوگا اور مجھے دعا میں آدھت ہمارے تمام علماء کا سایا ہمارے سروں پر سادر خاند سلام دو حصے ہیں ان کے سوال بڑی اچھی بات کی انہوں نے میں اسی کو ساتھ ملا رہا ہوں کہ جو حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اسلام دین فطرت ہے تو یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو دوسرے یعنی اپنے مذہب پر نہ لے کے جائیں تو فطرت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو اور جو جس نے باقی رکھا ہے تو اس کی معرفت وہ اثر کرتا ہے یعنی خداشناسی فطری ہے یعنی انسان کی فطرت یہ بتاتی ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو لہٰذا یہ یہودی اور عیسائی جو باقی بنا لیتے ہیں تو وہ اس کو ادرت موڑ لیتے ہیں تو رہ گی بات یہ کہ کوئی کہے کہ جی ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے باقی یہ ہے کہ قصور تو کسی کا نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جس بچے نے جس سے پیدا ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر بھو علی سینہ جو ہے مثلا پیدا ہوگا تو وہ ظاہر بھو علی سینہ چوتھی صدی تو نہیں پیدا جو بھو علی سینہ ہے اس نے اپنے چوتھی صدی جب وہ تھے تو اپنے باپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اولاد جو ہے اپنے وجود باپ اور ماں کے وجود کا ہی حصہ ہوتا ہیں اور سوزی کا تسلسل ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ان کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا تو برحال جن کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ان کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑی تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن میں ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حض پر اور پارٹی پر خوش ہے تحقیق ہونی چاہیے اور بعض دفعہ جس مذہب میں بھی ہوتا ہے بندہ اس میں بھی بعض خرافات اور بعض چیزیں ایسی جو کہ بعد میں شامل کر دی گئی وہ ہوتی ہیں اور وہ خود بھی انہی چیزوں پر ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہوتی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم سب ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ خالص تر خالص تر خالص تر ہونا چاہیے یعنی جو پیور قرآن و حدیث اور آئمت ہار کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے بہت سر چیزیں بعد میں اس میں مل جاتی ہیں اور ان کا دوسرا حصہ تھا نماز شب کے متعلق کہ کیا عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم نوافق ادا کریں اور ایک وطر جو ہے اس کو فجر سے پہلے تو کیا وہ اس کا ہمیں دیکھیں جی جس کو نماز شب کہتے ہیں جی تو وہ تو ظاہر نماز شب جو ہوتی ہے وہ آدھی رات کے بعد ہی شروع ہوتی ہے وہ تقریباً جوہر میڈ نائٹ تو لیکن کہا گیا کہ وہ جوان جو کہ سو جائیں تو ان کے لئے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو کیا وہ نماز شاہ کے بعد نماز تحجد پڑھ لیں سو جائیں تو کہا گیا کہ ٹھیک ایسا کر سکتے ہیں مکمل ہی پڑھ لیں اور مکمل ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آدمی جو نماز شب پڑھنے والا ہے وہ جتنا نماز شب کو نماز فجر کے ساتھ ملا کر پڑھے اتنا زیادہ اچھا ہے بلکہ ایسا ہی پڑھنا چاہیے کہ فرض کریں آج کل مثلا اگر پانچ بجے صبح نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو آدمی ساڑھے پانچ بجے اٹھ گیا ہے ساڑھے چار بجے اٹھ گیا ہے آدھا گھرڈا پہلے تو اس نے باوضو ہوا ہے تو اس کے بعد اس نے وہ گیارہ رہ کا نماز پڑھی ہے نماز شب تو ساتھ ہی نماز فجر کی اضان ہو رہی ہے تو ساتھ ہی اس کے وہ دو نفل پڑھے گا تو نماز فجر پڑھے تو یہ زیادہ اچھا ہے کہا گیا ہے کہ جتنا اس کو صبح کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اتنا بہتر ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے اچھا کل مثلا اسی سے جو آبی موضوع ہم نے کیا ہے اور رہی بات کے ویتر بات میں پڑھ لیں کر سکتے ہیں کیونکہ خود رسول پاک مطلق بھی ہے کہ رسول پاک نماز شب پڑھتے تھے تو وہ دو رکھ نماز پڑھ لیتے تھے پھر تھوڑا درمیان میں وقفہ کر لیتے تھے پھر دو رکھ ایسے کرتے تھے وہ تو وہ بارہ کر سکتے ہیں ایسے بھی کیونکہ مستحب ہے یہ نماز جو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بھئی صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے اٹھیں اور نماز شب بھی پڑھ لیں اور ساتھ ہی نماز فجر پڑھیں اور باقی جن لوگوں پر نماز قضاء واجب ہیں پشلی تو ان کو چاہیے کہ پہلے نمازیں قضاء جو ہوئی ہیں ان کو پڑھے تو نماز شب کو چاہے نہ بھی پڑھے پہلے نمازیں جو قضاء ہوئی ہیں تو اس کو ادا کریں تو ابھی جو موضوع ہم نے ابھی شروع کیا ہوئے جی ستاہی اصلا جبکہ نا نہیں یہی انسان کا کہ کس محول میں اس کو پیدا کیا گیا وہ کہاں سے کہاں گیا تو میں کچھ دن تا یہ ایک ڈاکومنکی دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی دنیا میں بخت مبارک میں ایسے قبائل ہیں کہ جہاں تک عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہے مطلب آپ نے اسی خاص محول میں وہ رہتے ہیں اسی میں ہی وہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر کیسے ہوگا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن تک کوئی پیغام پہنچ نہیں سکا کوئی نبی نہیں گیا یا کوئی اس کے پاس نہیں پہنچ سکا تو ان کو قیامت مندل ایک آراف اس کو کہتے ہیں وہاں پر ان کو رکھا جائے گا ہے مستعظفین کو جن تک کوئی پہنچا نہیں ہے بیغام تو ان کا وہاں انتہان لیا جائے گا تو میں نے یہ اس طرح سے پڑھا ہے کہ وہ کہا جائے گا ان کو چلو سب جہنم میں چلو تو وہ جو اللہ کا حکم سمجھ پہ چل پڑیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں کوئی اسلام کا پیغام آتا تو تم قبول کر لیتے ان کو جنت میں لے جاؤ اور جو وہاں بھی یہ مطنع اری کریں گے نہیں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تمہیں ابھی اللہ کا حکم آیا ہے کہ چلو اور تم نہیں جا رہے تو زمین پر بھی تمہیں حکم پہنچتا ہے تم نہ جاتے تو اس طرح سے ان کا امتحان لیا جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ اب ابھی کوئی اگر ایسا کوئی ایک دو قبیلہ یا چند قبیلے ہیں جو کہ وہ رہتے ہیں اس طرح وہ کیا کہتے ہیں جنگلوں میں اور وہ اس طرح وہ لباس سے بھی بینیاز اور یہ اس قسم کے تو لیکن چونکہ سات عرب انسان ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پیغام مل نہیں گیا مطلب ہے یہ ابھی نیوزی لینڈ میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے وہ پچاس آدمی مار دیئے بدبخت نے وہ دہشت گرد نے آکے تو اب دیکھیں کہ وہاں بھی ازانیں ہوئیں اور پندنہ ہزار آرمی نے جا کے نواز جمعہ پڑھا تو ابھی مطلب ہے نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جو کہتے ہیں کہ زمین پر اس سے آگے بعدی نہیں ہے آخر والا ہے ملک تو ادھر سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور ادھر سے امریکہ اور اس سے آگے جو بھی ملک ہیں تو یعنی کوئی ایسا ملک ہے نہیں کہ جہاں پر لوگوں کو پتانا چلے کہ اسلام بھی کوئی دین ہے اور اس کا پیغام ہے اور ٹی وی اور انٹرنیٹ تو لہٰذا ظاہر ہے کہ جس تک نہیں پہنچا اس کے لیے حجت ہے کہ مجھے تک پیغام پہنچا نہیں لیکن جس تک پہنچ گئے ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین کی معرفت حاصل کرے اور اپنے خدا کو پہچانے ٹھیک نہیں البتہ یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ کوئی پوری تفصیل سے نہیں بھی پہچان سکا لیکن اللہ کی معرفت آگئی ہے اور مطلب جو ہے اتنے ہی سمجھ سکتا ہے کہ میرا مالک ہے خالق ہے کوئی مجہستی ہے تو وہ قریم رب ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھتے ہیں وہ پتا ہے کبھی پیغمبر بھی اس کے آئے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو قرآن میں کہا گیا کہ قرآن مجید میں اسلام کے سوا کوئی اور دین قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ لوگ خسارے میں ہوں گے جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئیں گے چونکہ کہا گیا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو لہٰذا وہی لے کر آئیں گے تو قبول ہوگا اکیلوہ اسی موضوع پہ شہید مطاقی فرماتے ہیں کہ مصومین کو جو منصب اتا ہوئے تو انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل ہیں جو منصب ہمیں پروردگار نے عطا کیے ہیں انہوں نے بھی اس کو مطلب ثابت کیا نہیں تو اس تخلیق میں کیسے سفٹ بیٹھتی یہ بات نہیں وہ جیسے پہلے شاہ صاحب کا زہدی صاحب کا سوال تھا کہ اگر پروردگار نے ہمیں یہ عزت اور یہ چیز بکشی ہے تو ہمیں بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اگر واقعہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں سادات ہوں سید کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری دوری ہو گئی کیونکہ کہا گیا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا ہے تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو تو تمہارا جرم جو ہے نا وہ بھی ڈبل کاؤنٹ ہوگا اور یہ تمہارے جو نیکی ہیں اس کا بھی زیادہ عجر دیا جائے گا تو اسی سے لیے گیا ہے کہ سادات جو ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کی بات ہے کہ سادات ہیں تو ان کے لیے اگر وہ کرتے ہیں نیک عمل تو دھورہ عجر ہے ایک تو رسول کی امت کے حساب سے دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہی بندہ تو زیادہ کوشش کا ریسٹر کر رہا ہے لیکن اگر وہ گناہ کرے گا تو جرم بھی ڈبل ہے تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون صحیح کوشش کرتا ہے تلاش کرتا ہے تو بہرحال جو لوگ زحمت کر کے تحقیق کر کے آئے ہوتے ہیں دین حق کو ان کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے زحمت کی اور دین کو اختیار کیا ہم بات کر رہے تھے ماہ رجب کے جو فضائے گئیں جی تو ستائیس رجب کی بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی متبرک راتوں میں سے ہے کیونکہ حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعث یعنی معمورِ بے تبلیغ قالتو نہیں ہے جو نہیں ان کی رات ہے یہ یعنی جب رسولِ پاک کو مبعث کیا گیا تو وہ شبِ مبعث ہے اور اس میں چند آمال ہیں مصباح میں شیخ نے امامِ ابو جعفر جواد علیہ السلام سے نقل کیا کہ فرمایا ماہِ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے اور وہ ستائیس رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسولِ خدا رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ مبعوث بے رسالت ہوئے ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو ساٹھ سال کے عمل کے سواب دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے راوی میں نے ارض کیا اس رات کا عمل کیا ہے آپ نے فرمایا نمازِ شاہ کے بعد سو جائے اور پھر آدھی راہ سے پہلے اٹھ کر بارہ رکعت نماز دو دو رکعت نماز کر کے پڑے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد سے لے کر سورہ وآلہ ناس تک تو کوئی بھی سورہ پڑے کوئی بھی سورہ پڑ سکتا ہے بارہ سورہ الحمد کے بعد تو نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد دو رکعت نماز پڑھ لی نا پھر کیا ہے سورہ حمد سورہ فلک سورہ نا سورہ توحید سورہ کافرون سورہ قدر ہر ایک کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے اور ساتھ مرتبہ ہے تلکرسی کو تو یہ جو ہے نا خاص عمل ہے خاص عمل ہے رات کا اور اس کے بعد جو ہیں دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہیں اچھا اب آج گیا جناب کے حضرت امیر المومن اور اس رات کا غسل بھی ہے رات کو غسل کریں اور حضرت امیر المومن علیہ السلام کی زیادہ پڑھنا جو اس رات کے تمام آمال سے بہتر اور افضل ہیں اچھا اس کے بعد جناب جو ہے نا دن دن کے وقت بھی آمال ہیں کہ یہ تو ہوگی نا رات کے دن کا یہ ہے ایک تو روزہ رکھنا آپ نے اور کہا کہ یہ عیدوں میں بہت بڑی عید کا دن ہے ستائیس رجب اس دن رسول پاک مبعوس ہوئے اسی دن جبرائیل حکام رسالت کے ساتھ حضور پر نادل ہوئے ایک ہے کہ غسل کرو اس دن دوسرا ہے کہ روزہ رکھو اور کہا گیا کہ وہ جو چار دن ہیں جن میں روزہ رکھنا بہترین عمل ہے اور اس میں ایک یہ ستائیس رجب کا جیسی غدیر کا دن ہے یہ ستائیس رجب ہے تو اس دن کا روزہ ستر سال کے روزے کا سواب رکھتا ہے اور قصرہ سے دروشری پڑھو رسول پاک اور امیر مومن کی زیارت کرو اور اس کے علاوہ اور بھی آمال ہیں اور اسی طرح وہ جو بارہ رکھنے نماز ہی نا رات والی وہ دن کو بھی ہے وہ دن کو بھی بارہ رکھنے نماز وہ پڑھنی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو مانگنی ہیں تو یہ ستائیس رجب جو ہے کیونکہ اس دن وہ ہستی تشریف لائی ہے یعنی جس انہوں نے رسالت کا جو بوجھ اٹھایا اور رسالت کی ذمہ داری ان کو ملی کہ جو کائنات کے لیے پیغامِ ہدایت لے کر آئے اور انسانوں کی نجات کا سامان لے کے آئے رسول پاک تو اس لیے یہ بہت بڑی عید ہے یہ جو دن ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ سادہ لوگا فراج جو ہیں وہ یہ نام نہار جو پیشاوار وہ بنے ہوتے ہیں پیر فقیر تو ان کے ہاں جاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں سارے کچھ کرتے ہیں اس کی بجائے اگر وہ مفاتی کو کھول دیں جی ہے ہر دن کی دعا ہے اس میں ہر دن کی دعا ہے پورے سال کی دعایں ہیں اور عام حال ہے اور اس پر عمل کریں تو پروردی غار عالم جو ہے اپنے لطف و انعائد سے نوازے گا تو یقیناً یہ سارے جو بھی چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگنے تو رب العزت سے ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ باسمین کی طرف سے یہ عطا ہوئی ہیں جا جا اس میں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ آ جائے تو آپ نے یہ دعا پرنی ہے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اگر تھوڑا ساتھ ہمارے افراج جو ہیں اس طرف پر رہے ہیں پرشاٹ کا ڈونٹے ہیں کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے خود کرنا ہے بارہ رکھے نماز پڑھنی ہے رات کو اٹھنا ہے گسل کرنا ہے پھر دعائیں مانگنی ہے اٹھنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مارپ پیسے ہیں وہ کسی کو دے دیں گے وہ خود ہی کرتا رہے وہ چلے کاٹے وہ کچھ کرے وہ جادو کرے کوٹونک کرے ہمارا کام ہونا چاہیے تو لہٰذا وہ شاٹ کا ڈونٹے ہیں کہ بھی پیسے ہیں وہ دو تو باقی کام کراؤ اور تو اس میں یہ ہے کہ بیل فرد کہ اگر کوئی صحیح بھی بندہ ہے تویز داگا وہ دعا کر رہے ہیں تو وہ ہو بھی یہ کام لیکن اس میں یہ ہے کہ خود بندے کا سہر و سلوک ہے یہ بندے کو کہا گیا کہ رستے پر چلو اور اپنی جو عادتیں وہ اللہ حضور کے سامنے اپنے جو عادتیں ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرو اور یہ طریقہ کار ہے کہ راز و نیاز کا بندگی کا نمازوں کا اور یہ یہ نورانی چیزیں ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں یہ اور اس کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے مجھ سے خطاب کرے مجھے کہے وہ پروردگار اس کو پسند کرتا ہے بندے کے مانگنے کو زہر جی دعا جو ہے وہ اللہ نے خود حکم دیا ہے مجھے یہ پکارو میں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں تو لہذا اسی لئے دعا کو میں اہل میں کہا گیا مجھے پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو جی تو میں نے دعا کی جی مجھے پر پا رہا تھا کہ امیر کارینات امام علیہ السلام کو سورہ توحید اتنی پسند تھی جی کہ وہ نماز میں ہم تو دوسری حقق میں دوسری سورہ پر رہتے ہیں لیکن وہ دوسری حقق میں بھی سورہ توحید کی دعوت فرماتے تھے اس قدر ان کو اس سورہ کے ساتھ امام کو اس سورہ توحید سے عشق تھا جی تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ گئے کسی سریعے میں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں مثلا باز دفعہ تھا نا دوسو ڈیٹسو آدمی اور ان کا مولا علی کو سربراہ بنایا جاؤ فلان مرغلہ تیہ کر کے ہو مارکہ سر کر کے ہو تو وہ ایک دفعہ اسی مارکہ سے واپس آئے تو رسول باپ پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنے امیر کو کیسا پایا تو وہ کہتے تھے جی بہت اچھا رہا سلسلہ سارا لیکن یہ ارانگی ہے کہ جب بھی ہم نے نماز ان کے ساتھ پڑھی ہے تو یہ سورہ توحید پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ علی کو سورہ توحید سے عشق چیک نہیں چونکہ یہ تو توحید کو منوانے کے لئے تو آئے ہیں توحید کا پرچار کرنے کے لئے تو آئے ہیں اگر توحید نہیں ہے بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی دنیا بھر کی ہر چیز وہ مولا حسین کی دعا رفعہ ہے کہ پروردی گار تقلیم کی حکومت ہو چاہ ہر چیز ہو لیکن جب اللہ نراض ہے تو اس نے کچھ نہیں پایا اور اگر کسی نے تجھے پا لیا تو اس کا کچھ نہ رہے بظاہر جیسے امام حسین علیہ میں ہر چیز قربان کر دی تو فرمایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا تو حقائط بنی ہوئی ہے یہ واقعی صحی بات ہے کہ وہ محمود اور آیاز محمود بادشاہ تھا آیاز اس کا جو تھا نا غلام تھا تو جب ہوتے ہیں دن جیسے ہمارے تہیس مارج تھا چودہ اگرس تھا تو اس طرح کے جو دن ہوتے بادشاہ کے تو جس دن انہوں نے حکومت پر قفضہ کیا ہوتا ہے یا مطلب کوئی کام کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ایسا ہی دن تھا کہ جو چاہو میرے مشیروں وزیروں میرے درباریوں جو چاہو میں آپ کو آج دینے کے لئے تیار ہوں کسی نے کہا جی مجھے فلان جگہ باگ چاہیے کسی فلان علاقے مجھے زمین چاہیے کسی نے پیسے مانگے کسی نے ہیرے جو مانگے تو اس نے کہا کہ دیتے جاؤ ایک مرتبہ اس نے نظر کی اپنے غلام جو ساتھ کھڑا تھا عیاز کی طرف اس نے کہا تو بھی کچھ مانگ لے آج تو اس نے کہا درباریوں سے دیکھو کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ اور یہ اس نے کچھ مانگا بھی نہیں ہے اور سب کچھ مانگ لیا ہے یعنی جب وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرے پاس یہ ہے کیونکہ بادشاہ جو میرا کہنے پر چلے گا اور میری مانے گا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ تو میرا ہو جائے تو باقی سب کچھ تیرا ہو جائے گا تو جو اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کرتے ہیں تو وہ پھر اس منظر پر ہوتے ہیں کہ انہی کے لئے اللہ نے سب کچھ بڑھایا تھا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر میرے حبیب میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی کوئی چیز پیدا نہ کرتا یہ کیوں ہوا یہ بات اللہ کی رشتہ داریت کوئی ہے نہیں کسی سے بھی تو یہ اسی لئے یہ ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سب سے آگے رسول پاکیز اگرامی ہے تو جو کچھ ملا وہ بندگی کی وجہ سے ہی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملا تو اللہ نے اپنے علم ازلی اور عبدی میں دیکھا کہ میرے مخلوق میں یہ محمد مصطفیٰ یہ علی مرتضی یہ جو ہیں یہ میری اطاعت میں سب سے آگے تو جب سب سے آگے ہوں گے آئندہ تو اللہ نے جب تخلیق اپنے شروع کی تو انہی سے شروع کی ہے تو کیوں کہا کہ جو کچھ پیدا کی ہے میں نے تمہارے لئے پیدا کی ہے اس لیے کہ چونکہ اس کو اپنی اطاعت اور تو اس لیے ان کو سب سے پہلے خلق کیا پروٹوکول دیا بعض لوگ کہتے ہیں بس انباز کو نبی بنا دیا ہمیں کیوں نہیں بنایا جیسے پہلا بھی سوال آیا تھا ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو جو حیثیت دیتا ہے تو اللہ نائنصاف ہی نہیں کرتا اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم بھی نہیں کرتا ہم اگر کہیں کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا تو اللہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے تجھے ابھی دیا ہوا ہے اس کا حساب دے پہلے یعنی جتنا علم دیا ہے جتنا مسلم وہی جو بات سعداد کے جو ہماری راہوں میں جد و جیت کرتے ہیں ہم ان کے لئے راست کھولتے جاتے ہیں تو پہلے اتنا تو کر کے دکھا تو یہ اسنیاں چونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اطاعت گزار تھیں اس لئے ان کو پہلے پروٹوکول دے دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے تو جیسا آپ نے ابھی کہا انہوں نے ثابت کر دکھایا تو ایک کوئی اعتراض کرے کہ پہلے کیوں انہوں نے کر دی چلو ثابت کر دکھایا بعد میں تو مل جاتا اس کا یہ ہے میں ایسا مثال دیتا ہوں کہ کسی ملک کا الیکشن ہو گئے تو پارٹی جیت گئی اس پارٹی نے اپنا جو تھا نا وزیراعظم کے لیے کینڈیڈ کسی شخص کو بنا دیا ابھی وہ دس دن بعد پندرہ دن بعد جا کے مہینے بعد بھارے پر اٹھائے گا لیکن حکومت کیا کرتی ہے پہلے ہی سے پروٹوکول دے دیتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کی جان مال کی حفاظت کے لیے تاکہ آئندہ مستقبل خراب نہ ہو اس کو حفاظت میں لے تو اسی طرح یہ اہل بیعت اتحار کو پروٹوکول اللہ نے پہلے دیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے اتنے قریبی ہیں السلام علیکم میں پھر محمد رضی بل رہا ہوں جی زیادی صاحب قبلہ کے سوال پھر آئیے ایک اور سوال میرے نماز میں آیا میں پوچھ رہی کہتا تھا قبلہ نے بہت اچھی بلات کی تو قبلہ اس طرح فرما رہے ہے بھی محمد والے محمد رسول بروردگار نے یہ دیکھا اور کہا کہ یہ میری صحیح میں یہ زیادہ ہے تو اس طرح ہم نے کوئی اچھائیاں اللہ نے ہماری ارواح میں اسی مقصد کے لیے سیدھا کر دیا اگر کے یہ یہ بہت اچھائی ہے اس سے اگر ہماری کوئی ارواح میں کوئی اچھے کام وہاں اس وقت ایسے مطلب کی ہوگے کی بلہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہم نے ہماری روح نے جا ہے وہ جہاں آئی کہ اگر کچھ بہتری تو آج میں کرتا جواب دیتا ہوں یہ دیکھیں وہ حدیث ہے فرمایا گیا کہ ہمارے شیعہ ہماری تین سے خلق کیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو بارہ یہ چیز ہے کہ جو ٹیلیویزن پر سکھتا ہوگا جی چھیک کہا گیا ہے کہ جیسے شجر تیبہ کہ رسول پان فرمایا اس کی اثر ہوں اس کا تنہ ہے دیوی فاطمہ شاخ ہیں اور حسن حسین اس کے پھل ہیں اور شیعہ ہمارے درخت کے پتے تو روایتوں میں ہے کہ شیعہ ہماری تین سے خلق کیے گئے ہیں بارہ یہ موجود ہے اس موضوع پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے تو مجھے صرف افسوس ہے یہ جو جاہل پیشاوار خطیب ہیں آج کار جو ہمارے ممبروں پہ مولا کو اتنی محبت سورہ توحید سے کہ وہ بار بار اس کی تلاوت اور ہمارے جو یہ پیشاوار جاہل جو خطیب ہیں شیعہ توحید کی وجہ پہچانا جاتا ہے کہ ایسی توحید شیعہ کے پاس کو نیچے اترتا ہے اور پھر ممبر پہ آتا ہے اور انہوں نے کر کر کے دکھایا ہے ایسے اللہ آتا ہے تو کہتا ہے مانگوں مجھ سے تو برحل جو توحید مولا علی نے اسلام دے گئے نحج البلاغہ میں اور تو ایسی توحید کسی اور پاس کیونکہ ٹائم تقویب ایک دیکھ رہتے ہیں کال تقیم ہمارا اللہ مسلح محمد محمد پروردگار تو جو آس محمد و آل محمد ہم سب پر نظر کرم فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما یا اللہ ہماری نسلوں میں آل محمد کی محبت تا قیامت انعیت فرما مولا خاتم ایمان پر فرما ہمارے آقوں مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار اہل بیت ٹی وی کو ترقی انعیت فرما اللہ مسلح محمد و آل محمد